تیرا میرا رشتہ کیا لا ارام اللہ دنیا اسلام دنیا اسلام دنیا اسلام تو اگر ہم نے رکھنا ہوتا ہے وہ ایک سا ہر عید کا دیو ہم نے نیا لینا ہے تو اس کے لئے ہم نے ایک مشہورہ کیا تھا ایک تو کامیر کا یہاں بلاہ تو اس کی عیدگا کیا اور امید ہم کریں گے انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تو اگلی عید پہ یہاں کچھ دیفرینٹ ہوگا تمام امت مسلمہ کو اس عید الفطر کے موقع پہ دھل کی امید گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ عید جو ہے پوری امت کے لئے خوشیوں کا خزانہ لے کر آئے الحمدللہ اللہ رب العزت کا کرم ہے کہ موسم بھی بہت خوشگوار رہا صاف رہا جو تین چار دن سے موسم خراب چر رہا تھا تو امید نہیں تھی لیکن اللہ نے کرم کیا اور آج موسم بھی اچھا ہوا اور یہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ جوک در جوک اس کھلے میدان میں عیدگا میں آئے اور نماز شکرانہ عدا کی اور ہم تمام یہاں پر ہم نے دعا کی ہے پوری امت مسلمہ کے لئے انسانیت کے لئے اور ہمارے اپنے ملک کے لئے یہاں امن ہو بھیچارہ ہو محبت محضر دی ہو اور یہ عید ہم سب کے لئے امن اور سکون کا پیغام لے کر آئے اور اللہ رب العزت سے ہم نے یہاں دعا بھی کی کہ ہمارے روزوں کو قبول فرما اور الحمدللہ موسم بھی اچھا رہا ہم تمام حضرات کا شکریہ عدا کرتے ہیں جس طرح سے ہمارے صدر صاحب نے بھی بتایا اور یہاں انتظامیہ کی طرف سے بھی ہم شکریہ عدا کرتے ہیں ہمارے یہاں گورنمنٹ کی طرف سے جو سپاہی آرمیٹ پولیس وغیرے تھے ان کا بھی شکریہ عدا کرتے ہیں ہمارے یہاں جو پڑوسی ہیں گہر مسلم بھائی انہوں نے بھی مبارک باتی دی اور یہ یہاں کی تہذیب ہے کہ ایک دوسری کی تہواروں پر ہم ایک دوسرے کو مبارک باتی دیتے ہیں السلام علیکم میں تمام عالم اسلام کو اپنی طرف سے بالخصوص علیہ السلام کے لوگوں کو یہ دلکھتر مبارک بات دیتا ہوں شاید تین سال کے بعد ہمیں آج یہ موقع ملا عید کا چنگا میں اچھی طرح سے نماز پڑھنے کا اور لوگوں نے جوگ در جوگ آج ہی اس رونک کو بنایا اور ایدل فطر کے نماز آدھا کی کیونکہ دو سال کوویڈ کا تائم رہا تھا پچھل سال میں بارش کی بدقسمت کی وجہ سے بارش کی وجہ سے ہمارا یہاں پر عیدگاہ کا جو شکھروش تھا وہ ٹھیک نہیں رہا ہے